فرنڈز ویلکم ٹوٹلہ ڈیفنس فرنڈز آج ہم یہاں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے چینیز نیوی کے ٹائپ 051 بی لہائی کلاس ڈسٹروئرز کے بارے میں اور فرنڈز یہاں پر 77% ویورز ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ ہماری ویڈیوز ریکلرلی دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اگر آپ ان 77% ویورز میں آتے ہیں تو آپ سب کو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں فرنڈز یہاں پر پہلی بار ان ٹائپ 051 ڈسٹروئرز کا کام چائنہ کی طرف سے 1996 میں شروع کیا گیا جبکہ چینیز نیوی میں ان شفز کی انڈیکشن 1999 میں کی گئی فرنڈز یہاں پر آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیک بتاتا چلوں کہ یہ اس وقت کے چینیز نیوی کے پہلے انڈیجینس بلٹ گائیڈڈ میزر ڈسٹروئرز تھے اس سے پہلے چینیز نیوی ریشہ سے حاصل کردہ سور مینی کلاس کے ڈسٹروئرز یوز کرتی آ رہی تھی یہاں پر ان ٹائپ 051 ڈسٹروئرز کی میکسیمم ڈسپلیسمنٹ 6700 ٹرنز کی رکھی گئی ہے اور انڈسٹروئرز کی میکسیمم لیند 156 میٹرز کے آس پاس کی ہے اور یہاں پر ان ٹائپ 051 بھی ڈسٹروئرز کو پاور کرنے کے لیے دو اسٹیم ٹربائن انجنز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے یہاں پر یہ اسٹیم ٹربائن انجنز 70,500 کلو وارٹ کے ترسٹ کے ساتھ ساتھ 95,000 ہورس پاور بھی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہاں پر ان شفز کی میکسیمم اپریشنل رینج 6,700 کلو میٹرز کی رکھی گئی ہے جو کہ عمومن ڈسٹروئرز کی کٹیگری میں جیگر ممالک کے ڈسٹروئرز کی رینج بھی اس کے آس پاس کی ہوتی ہے اور مزید یہاں پر ان ٹائپ 051 بھی ڈسٹروئرز کو اپریشنل رکھنے کے لیے 250 سیلرز اور 40 آفیسرز کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پر ان ڈسٹروئرز کے سنسرز میں چائنا میں ہی بنائے گئے زیڈ کے جی سکس کومبیٹ ڈیٹا منجمنٹ کمپیوٹر پروسسنگ سسٹمز کو بھی لگایا گیا ہے اور مزید یہاں پر چینیز نیوی کی طرف سے نیٹو کی ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک 11 کے طرز پر HN900 سیریز کی ڈیٹا لنک کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور مزید یہاں پر ان ٹائپ 051 بی ڈسٹروئرز کو چینیز بیدو جی پی ایس کے ساتھ ساتھ سیٹیلائٹ کمیونکیشن سے بھی لنک کیا گیا ہے اور یہاں پر ان ڈسٹروئرز پر ائر تھریٹس کو سرچ کرنے کے لیے چائنا کا بنایا گیا 3D سی ایگل راڈار کو بھی لگایا گیا ہے اور مزید یہاں پر اس 3D راڈار کے ساتھ ساتھ اینمی تھریٹس کو سرفیس پر ٹریک اور سرچ کرنے کے لیے ایک نیا ٹائپ 360 اس راڈار بھی لگایا گیا ہے اور یہاں پر ان ڈسٹروئرز کو بہتر فائرنگ اور ایکیریسی دینے کے لیے چینیز میں ہی ڈیزائن کیے گئے ٹائپ 344 فائرنگ کنٹرل سسٹم کو بھی لگایا گیا ہے فرنڈز اگر یہاں پر ان ٹائپ 051 بھی ڈسٹروئرز کے فائر پاور کے بات کریں تو فرنڈز یہاں پر ان ڈسٹروئرز کو ائر تھریٹس کے خلاف پروٹیکشن فرام کرنے کے لیے 32 سیلز پر مشتمل ورٹیکل لانجڈ HQ16 سرفیس ٹو ائر میزیلز کو لگایا گیا ہے اور یہاں پر ان سرفیس ٹو ائر میزیلز کے ساتھ ساتھ انٹی شپ رول کے لیے سولہ کے آس پاس YJ12 انٹی شپ میزیلز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور مزید یہاں پر ان ڈسٹروئرز پر انمیز کی طرف سے فائر کیے گئے میزیلز کے پروٹیکشن کے لیے چار ٹائپ 1130 کلوزن ویپن سسٹمز کو بھی لگایا گیا ہے فرنڈز اگر یہاں پر ان ڈسٹروئرز کے فائر پاور اور پروٹیکشن کو دیکھیں تو یہ لائٹ ڈسٹروئرز کی کیٹیگری میں کافی بہتر سمجھے جاتے ہیں اور یہاں پر ان ٹائپ 051 بی ڈسٹروئرز پر انٹی سب میرین وارفیر مشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے دو کے آس پاس ریشیا کے بنائے گئے کار ٹائٹ یا چینیز زیڈ نائن سی ہیلیکوپٹرز کو بھی رکھا جا سکتا ہے فرنڈز یہاں پر چینیز نیوی کی طرف سے سال 2015 اور 2016 میں ان ٹائپ 051 بی ڈسٹروئرز کی موڈرنائزیشن اور اپگریڈیشن کا کام شروع کیا گیا تھا جس کو بعد میں 2016 میں کمپلیٹ کیا گیا پر اس اپگریڈیشن پیکج کے تحت چینی کے بنائے گئے وائی ایو ایٹ انٹی سب میرین روکٹ سسٹمز کو بھی لگایا گیا ان ٹورپیڈوز کو دو کی کنفیگریشن میں چھے کے نمبر میں 324 ملی میٹر کے وائی ایو سیون انٹی سب میرین ٹورپیڈوز کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان ٹائپ 051 بی ڈسٹروئرز کی انٹی سب میرین وارفر کپیبیلٹیز میں بھی اضافہ ہوگا اور مزید یہاں پر ان ڈسٹروئرز کے کاؤنٹر میجرز اور سروائبیلٹی کو بہتر بنانے کے لیے چائنہ میں ہی ڈیزائن کیے گئے ٹائپ 726 کیوب ڈکوائر روکٹ لانچرز کو بھی مانٹ کیا گیا ہے لیکن اب 2022 میں چینیز نیوی میں ٹائپ 052 اور ٹائپ 055 ڈسٹروئرز کے آنے کے بعد ان ٹائپ 051 بی ڈسٹروئرز کو تھرڈ ٹیئر کی کٹیگری میں رکھا گیا ہے یقینی طور پر چینیز نیوی کے ٹائپ 052 ڈی اور ٹائپ 055 ڈسٹروئرز کے مقابلے میں ان ڈسٹروئرز کی رینج اور فائر پاور کافی کم ہے لیکن پھر بھی اپنے پورے فائر پاور کے ساتھ پیچفک اور عربین سی میں انڈین اور امریکن نیویز کو یہ ڈسٹروئرز کافی کڑی ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں فرنڈز تو اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو کو اینڈ کریں گے ہاپفولی آپ کی نولوج میں اضافہ ہوا ہوگا فرنڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے خیالات کا ازار کومنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ